موسیقی 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 منکرہ بس ایسے لیٹے رہوں بیٹھی رہوں کچھ بھی نہ کروں تو سبہ تین کا ٹائم ہے اور ابھی بیٹے جی تین بجے آئے ہیں تو ان کا کھانا میں نکال دی ہوں دال چاول اور ساتھ میں آم کا حچار روٹی میں میں نے گھیل لگا دیا تھا صبح ہی اور ابھی صرف گرم کری ہوں اپیاج اور کھیرہ ہم یہ سب بھی کٹ کر دی ہیں دال گرم کر کے گھیل ڈال دی ہے تو بیٹے جی کی تھالی لے کے میں اتنی چار سے پانچ سڑھی جاتی ہوں اور یہاں پہ ان کی تھالی جو بیچ میں دے دیتی ہوں سڑھی پہ ہی تو آ کے اٹھا لے جاتے ہیں مطبع جتنی سڑھی میں ادھر سے چڑھتی ہوں اتنی سڑھی وہ ادھر چار پانچ سڑھی اتر کے آتے ہیں دو سڑھی اترتے ہیں اس کے بعد دو کھانا اٹھا لے جاتے ہیں دال بچے گئی ہے اور پورا کھانا جو ہے کھتم ہو گیا ہے بہت بچتا تھا ہم سے آج کل کھانا تو میں نے سوچا کہ بہت برباد ہوتا ہے لاشٹ میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی فیکو نہیں جتنا جروری تھا اتنا ہی فیکو جتنا ڈاگی کو دینا ہے تو بہت برباد ہوتا رات کھانا تو چل رہی ہوئی دال کو ہم کھتم کر لیتا ہے سو رہی ہے اور سیہ کے لیے بنا کر رکھیوں لائی اپنے لیے اور شیعت لیے یہاں پہ بنے بنایا ہے لائی لائی کھا کے ہمیں چھت پہ چلنا ہے کیونکہ ڈالی ہوں گے ہوں گے ہوں فٹکنا ہے پھر پلوٹ پہ جاؤں گی کچھ لوگ اس کو بھیل پوری بولتے ہیں بھیل بولتے ہیں کی بھیل پوری بولتے ہیں ایسا کچھ بولتے ہیں اور یہاں پہ لائی کو مکس کر رہے ہیں کچھ چورمورا ہمارے طرف چورمورا بولتے ہیں اور جیسے دیسی میں بولے تو لائی بھی بولتے ہیں لائی چورمورا اور یہاں پہ لوں گی پڑھا اور پتہ نہیں کیوں تبیت اتنی گھر خراب ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ ٹائنس وغیرہ خراب ہے ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آکے اس کو ساف سفائی کر پاؤں میں یہاں پہ ڈالی ہوں گے ہوں ہاوا تو بڑے اچھے چل رہی ہے پہنے چھے کا ٹائم ہو رہا ہے اس سامنے اور مجھے فلاٹ پہ بھی جانا ہے اور میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی گنگا جی گنگا جی جو ہے پیچھے جا رہی ہے پہلے بڑھی تھیں پھر ابھی سمیں پیچھے جا رہی ہے بولی لے کے آئی ہے کیونکہ گے ہوں بھی پھٹکنا جروری ہے پلوٹ پہ جانا بھی جروری ہے تو یہاں پہ دیکھیں دھیر سارا چیزیں ہمیں کٹھا کر لیے ہیں پہلے تو میں بوری کو جھٹک دوں کیونکہ اس میں جو آٹا پیچھا ہوا ہے وہ سکتا کہ کیڑا پڑ گیا ہو حالانکہ بوری میں جو ہے کیڑا نہیں پڑا ہوگا لیکن پھر بھی اپنے تسلی کے لیے یہاں پہ بوری کو جو ہے خوبچے سے جھٹک دے رہی ہوں جس میں گے ہوں دیتی ہوں اور پسکی آتا ہے پہلے بات تو میں رکھنے سے پہلے بھی اس کو جھٹک دیتی ہوں تاکہ اس میں جو آٹا بچا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے اس میں کیڑا نہ لگ جائیں اور اس کے بعد میں وہ چھت پہ دکھ رہا ہے جس میں بلو کلر کا پردہ وغیرہ لگا ٹنگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں جوم کر دی اور اس گھر میں مطلب اسے کوئی کام والی نہیں ملتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کیوں اتنی یہ آلسی ہے کہ اس کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتی اس کے گھر میں کوئی کام والی نہیں ٹکتی ایک ٹکی ہے جو کپڑا دھولتی ہے مطلب اس کے گھر کے کپڑا دھولتی ہے وہ ٹکی ہے باقی ٹکتی ہی نہیں ہے سب ہی ہے اس کا مطلب کام چھوڑ کے چلی جاتی ہے جیسے برطن وغیرہ جھاڑو پوچھا یہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی ہے تو اس کے گھر میں کوئی ٹکتا ہی نہیں پورا مطلب چھوٹا چھوٹا چیز بھی نکال نکال کے رکھ دیتی ہے ہوتا نہیں ہے کہ اگر ہم سبجی وغیرہ ہم نے چھوک لگایا ہے تو پھر اس کو ہم دھول لیتے ہیں لگے ہاتھ تو یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے تو میں یہاں پہ پیڑا وغیرہ بھی لے لی ہوں جو بوری پہ ہم نے ڈالا تھا یہ ہوں وہ بوری ایسا پلٹ دے رہی ہوں کیونکہ میں جھاڑو لگا ہی نہیں تھی پہل پتہ چلتے جو چھت ہے اس کو میں دھولوں پھر جا کے ہم اس پہ ڈالوں تو اس سے چھکے مجھے تھوڑا سا دکھانا تھا آج اور میں نے ڈال دیا ہے ایسے گئے ہوں جو ہے بوری پہ تو بوری کو پلٹ دوں گی اور اب اس کو زیادہ دندگی نہیں ہے پھر بھی مجھے تسلی کے لیے اس کو پھٹک کے نکالنا ہے تو میں بیٹی چی کے بعد ووش روم سے لے کے آئی تھی پیڑھا اور اس کے بعد لگ گئے اپنے کاموں میں اور یہاں پہ دیکھیں جو ہے پھٹک نے یہ ملتب تیاری نہیں بلکل شٹارٹ کر دیئے ہیں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کے گھر میں جو ہے پھٹکتے نہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فراتے پنکھے لگاؤ اور اس کے بعد پھٹکنے کی کوئی جرورت نہیں ہے تو میں نے جب اس کو دھولا تھا اس ٹائم دھولنے کے بعد میں اس کو فراتے پنکھے پھینس نہیں لیکن ٹیبل والے پھینس اس کو ہم ساف کر کے تب رکھے تھے زیادہ دندگی نہیں ہے لیکن پھر بھی چیک کرنے کے لیے ایک تسلیح ہوتا ہے اور میں یہاں پہ تھوڑا سا چیک کرنے کے بعد پھر لگ گئے پھٹکنے میں تو دو تیس سوپ زیادہ نہیں پھٹکنے گی جاتا تو نہیں پھٹکنے گی کیونکہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں لیکن تھوڑا مٹی وغیرہ کچھ ٹہری جیسے ڈالکی ہو جاتی دے دوسرے گیہ ہوتا ایسے کچھ ہے نہیں لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا دیکھئے تھوڑا تھوڑا کودا جو ہے ہے تھوڑا سا پھٹکنا ہے تھوڑا سا اس میں دیکھ لینا ہے بیچ بیچ میں کہ کہیں مٹی وغیرہ جیسے دھول دیجی تو سکھوانے پہ کچھ نو کچھ پڑ جاتا ہے تو بس جیسے یہ دیکھئے اس طرح سے کچھ ایسے دیکھنا ہے اس طرح نکالنا ہے تو چلیے پہلے پھٹک سے پھٹک لیتے ہیں تو بڑی ٹھنڈے ٹھنڈی مطبع انجب چھت پر سے چھت کا دروازہ کھولی تو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا چل رہا تھا اور جیسے ہی یہاں پہ آکے کام میں اسٹارٹ کری کہ پھٹک کو ٹکلو تو ویسے ہی ہوا بند ہو گیا ہے اور ہوا چل رہی ہے بہت ہی گرمی لگ رہی ہے تو ابھی بات نہ کر کے پہلے ہم کام ختم کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے پودوں میں پانی ڈال کے پلوٹ پہ بھی پہنچنا ہے وہاں پہ پانی لگا کے آئی ہوں آپ لوگوں کو وہاں پہ نہیں لے چلیں گے کسی دن لے چلیں گے جس دن موبائل لے جائیں گے اس دن آپ لوگوں کو گھما آئیں گے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے جیسا کہ میں نے گی ہوں رکھا ہے تو اس دن گھما دیں گے اور جس دن نہیں لے جائیں گے اس دن نہیں گھما آئیں گے تو چلیں بھائے ملتے ہیں ملتے ہیں کیا ہیں ابھی آگے کی ویڈیو سیئر کریں گے آپ سب کے ساتھ میرے فون کے مقابلے کہا تو ہرے چلیں کچھ نہیں ملتے ہیں 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 ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور جھاڑو بھی لگا دیا ہے مطلب پودھے بھی ساف ہو گئے ہیں اور جھاڑو اگر ابھی ہم نے لگا دیا ہے جھاڑو بھی لگا دیا ہے اگرم تھک چکی ہو اب یہ ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں نہا لوں میری طبیعت منڈے سے خراب ہے اور منڈے آج ہے ویڈنیش ڈے تو آج بھی بہت اچھی نہیں ہے اور من کر رہا ہے نہا لوں من کر رہا ہے نہ نہا ہوں اور من کر رہا ہے کہ نہا لوں تو اور اگر سردی کو لے لیتی ہوں تو من کر رہا ہے نہ نہا ہوں گلا بھی عجیبے سے ہو گیا ہے تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ ویڈیو انڈے کر دیتی ہوں اور چلتی ہوں نیچے اور نئے ویڈیو کے ساتھ نئے بلوگ کے ساتھ ہم پھر ملیں گے ٹکیئر تھائنگگیو گوڈ نائٹ بائی